سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال یونیک ایرکول اینڈ سرویسیز چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارے پاس ایک ریفریجیلیٹر ہے اس کے جو فری سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر برف جمعی ہوئی ہے اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اتنی برف جمعنے کی وجہ کیا ہے اور اگر اتنی زیادہ برف جم گئی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں اور اس قدر برف جمعی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی جو ڈور گیس کٹ ہے اس کو ہم چیک کریں گے اور چیک کرنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے ہم نے اسے چیک کرنا ہے اپنے ریفریجیرٹر کا فریج سائیڈ کا دروازہ کھولیں اور ڈور گیس کٹ چیک کریں اس کی جو ڈور گیس کٹ تھی وہ لوز تھی اس میں لوزنگ تھی اور کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی لیکن یہ فولڈ ہوئی ہوئی تھی اس کو ہم نے ہلکی سے ہیٹ دیا ہے اور یہ تقریباً چل جائے گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی اپنے ریفریجیرٹر کو آف کریں آف کرنے کے بعد ہمارے پاس ہونی چاہیے ہیٹ گن آپ دیکھ سکیں کس قدر اس میں برف جمعی ہوئی ہے اس کی ناشلفیں باہر آ رہی ہیں اور اس کے اندر زیادہ برف جمعنے کے وجہ سے ایک پلیٹ بھی برف کے اندر تب چکی ہے اور کمپریسر جو مسلسل چلتا جا رہا تھا اب ہمیں ضرورت ہے ہیٹ گن لگانے کی تو دوستو ہیٹ گن ہمارے پاس آپ نے فل پہ اس کا ٹمپریچر رکھنا ہے اگر آپ کے پاس فین والی ہیٹ گن ہے اس کا فین فل کریں اور اس کا جو ٹمپریچر ہے جو بٹن ہے وہ بھی اپ سائٹ پہ کریں فل ٹمپریچر کرنے کے بعد اس کی تمام جو برف ہے آئیس آئی ہوئی ہے اس کو میلٹ کریں گے تو کہ میلٹ کرنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا اس کا دور گیسکر چیک کرنے کے بعد تھرمو سٹیٹ میں نے ایک دو دفعہ ٹرپ کروایا لیکن وہ ڈریکٹ تھا ہم نے جو چیک کرنا سب سے پہلے اس کی دور گیسکر چیک کرنی ہے اور اس کے بعد اس کا تھرمو سٹیٹ ہے دور گیسکر تو قدر ٹھیک ہی ہے چل جائے گی فٹی ہوئی نہیں تھی تو اس کا جو تھرمو سٹیٹ ہے وہ ڈریکٹ ہے ہیٹ گن اچھے طریقے سے ہم لگائیں گے ایک ہی جگہ پہ ہیٹ گن نہ لگائیں وقفے وقفے سے ہر سائیڈ پہ ہیٹ گن ہم لگائیں گے تاکہ ہمارے جو ریف پلیٹ ہے اس میں جو گیس جمی ہوئی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو جیسا کہ میں آپ کے سامنے ہیٹ گن لگا رہا ہوں چاروں سائیڈوں پہ ہیٹ گن لگانی ہے اور وقفے وقفے سے لگانی ہے آپ نے تاکہ جو آئیس ہے وہ میلٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس ہیٹ گن نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے گرم پانی لینا ہے گرم پانی لے گے تو اس سے ہم اس کو میلٹ کریں گے پلیٹ تھوڑی لوس ہو چکی ہے اب ہم پلیٹ کو ریموو کریا ہے اور ریموو کرنے کے بعد ہم نے اس کے نیچے بھی کیونکہ یہ پلیٹ کافی دیر سے اس طریقے میں پڑی ہوئی تھی گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ ریموو بھی نہیں ہو رہی اور اس میں کچھ سالن وغیرہ بھی وہ بھی ان کا خراب ہوا تھا وہ بھی چپکیا ہے تو خیر اس کے بعد ہم نے اس کی جو آئیس ہے وہ میلٹ کی ہے میلٹ کرنے کے بعد اس کا تھرمو سٹیرز ہم نے چینج کر دیا ہے تھرمو سٹیرز چینج کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہیں ابھی ریفریجیریٹر جو ہمیں میں نے آف حالت میں ہے لیکن اس کی جو کنڈیشنہ وہ بہترین ہے اور اب یہ بہترین ورکنگ کرے گا